رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے کی حضرت عثمان کو محبت ہے غزوِ تبو کا موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جس کے پاس جو کچھ ہو لے کر آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے کہاں یا رسول اللہ سات سو اونٹ سامان کے لدے ہوئے عثمان کی طرف سے ہوں گے آپ نے پھر فرمایا کوئی اور ہے تو وہ تعاون کرے حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ ایک ہزار دینار میری طرف سے ہوں گے اور گئے دینار لے کر آئے دینار سونے کے ہوتے ہیں لائے حضور کی جھولی میں ڈال دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اٹھاتے اور فرماتے ما ذرہ عثمان ما عامل بعد حادل یوم آج کے بعد عثمان تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی تجھے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا تو نے اللہ کے رسول کو راضی کر دیا یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو ہے سلح ہدیبیہ کا موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ عثمان ان سے بات کرو ہم عمرہ کرنے آئے ہیں ہم لڑنے نہیں آئے حضرت عثمان کا انتخاب ہوا اور وہ مکہ پہنچے مکہ کے مشرقین حضرت عثمان سے کہنے لگے آپ کو تو تواف کرنے کی اجازت ہے آپ کے لئے عمرہ کرنے کی اجازت ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اجازت نہیں حضرت عثمان نے اس موقع پر جملہ کہا عمرہ کرنا تواف کرنا عبادت ہے اگر اس عبادت کی اجازت حضور کے لئے نہیں ہے تو میں یہ عبادت تنہا عدا نہیں کرتا میں عدا کروں گا تو حضور کے ساتھ عدا کروں گا اس درجے کی محبت ہے یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب مکہ میں داخل ہوئے تو تو ان کی اظہار نصف پندلیوں تک تھی انہوں نے شلوار اوپر اٹھائی ہوئی تھی ان کے چچزاد بھائی کہنے لگے عثمان اس کو نیچے کر دو اوپر کیوں اٹھایا ہے کہا میں نے اسی طرح دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار بھی اسی طرح اوپر تھی بھلا میں کیسے نیچے کر سکتا اس درجے کی محبت ہے حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد میں ایک واقعہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کے دروازے کے باہر پانی منگوایا وضو کر رہے تھے اس دوران مسکرانے لگ گئے کسی نے پوچھا امیر المومنین کیوں مسکرہ رہے ہو کہا میں نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا تھا اس لئے میں نے وضو کیا تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے اور وضو کے دوران حضور کو مسکراتے دیکھا تھا اس لئے مسکرائیا ہوں تاکہ حضور کے عمل پر عمل ہو جائے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آ رہے ہیں سارے راستے میں عثمان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہے حضور جو قدم اٹھا رہے ہیں عثمان دیکھ رہے ہیں جو قدم آگے لگتا ہے عثمان گن رہے ہیں جب حضور حضرت عثمان کے گھر پہنچ گئے کسی نے پوچھا عثمان سارے راستے میں تمہاری نگاہ امام الانبیاء کے قدموں پر تھی کیوں فرمانے لگے میں نے یہ نظر مانی تھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں گے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کروں گا ہر قدم پر ایک غلام آزاد کروں گا میں گن رہا تھا حضور نے کتنے قدم رکھے ہیں تاکہ میں اتنے غلام آزاد کروں اسے کہتے ہیں عاشق رسول یہ تھی ان لوگوں کو حضور سے عقیدت اور محبت